نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نوڑش میں دوستو مہا بھارت کال میں کچھ ایسے ہتھیار تھے جن کا استعمال اگر کر لیا جاتا تو پورے کے پورے یدھ کو پلک چھپکتے ہی سماپت کیا جا سکتا تھا ٹھیک اسی طریقے سے دوستو 21 سدی میں ہمارا پیارا بھارت دیس بھی ایک ایسا ہتھیار بنا رہا ہے چونکہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ امریکہ برٹن فرانس جیسے دیسوں کی حالت بلکل خراب ہو چکی ہے بھارت کاس یہ ٹکلوجی ہمیں دے دے یہ بھارت سے بول رہے ہیں یقین مانیے دوستو وہ دیس بھی اب بھارت کے سامنے جھک رہے ہیں جو دیس کبھی بھارت پر راج کیا کرتے تھے اس ہتھیار کے آنے کے بعد بھارت کی طاقت کافی زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ بھاگوان سیو کے نام سے بنا یہ ہتھیار اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ جب بھی کبھی یدھ میں اسے استعمال میں لیا جائے گا تو پاکستان جیسے دیسوں کو پلک جھپکتے ہی تباہ کیا جا سکتا ہے چلے دوستو بینا کچھ دیر کے ہوئے اس ہتھیار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ویڈو شروع کرنے سے پہلے بس آپ لوگ اس ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلیک کا سبسکرائب کوٹن ہے جائے فڈا وڈ چینل کو کلیجے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو بھاگوان سیو کے نام سے بنایا گیا یہ ہتھیار سولار انڈریٹری کے دوارہ بنایا جا رہا ہے اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ اسے بھاگوان سیو کے ہتھیار کے نام پر رکھا گیا ہے جہاں دوستو اس ہتھیار کا نام ہے محسراستر کافی سارے لوگ محسراستر کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے ہوں گے لیکن جو لوگ محسراستر کے بارے میں نہیں جانتے ہیں میں ان کو اس کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری دینے والا ہوں دیکھیں دوستو یہ ایک راکٹ سسٹم ہونے والا ہے اور یہ ایسا ویسا راکٹ سسٹم نہیں بلکہ ایک بے حدی خطرناک اور ایک ایڈوانس راکٹ سسٹم ہونے والا ہے اس کے دو ورزن بنائے جائیں گے پہلا ورزن لگ بھگ ڈیڑھ سو کلومیٹر کے آس پاس ہوگا اور دوسرا لگ بھگ دو سو سے ڈھائی سو کلومیٹر کے آس پاس ہوگا یعنی کہ دوستو بھارت کے پاس جو پینا کا راکٹ سسٹم ہے اس کی رینج صرف اور صرف ایک سو بیس کلومیٹر ہے جو کی ایڈوانس ابھی حالی میں بنائے جا رہا ہے لیکن دوستو اس راکٹ سسٹم کی جو رینج ہوگی وہ ڈیڑھ سو کلومیٹر سے شروع ہوگی اور ڈھائی سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے وہی پر اس کی سپیٹ کافی زیادہ خطرناک ہونے والی ہے کیونکہ اس کی سپیٹ آواز کی گتی سے چار گنا جب چار میک کے آس پاس ہونے والی ہے یعنی کہ دوستو نیر ہائپر سونک راکٹ سسٹم بھی آپ اسے کہہ سکتے ہو اس سسٹم کو لے کے بھارتی ڈیفنس کمپنی سولار انڈریسٹری کافی زیادہ سیریس ہے اور اسے کافی تیجی سے ڈیولپ کر رہی ہے بتائے یہ جا رہا ہے کہ دو سال کے اندر اس سسٹم کو پوری طریقے سے بنا کر بھارتی سینہ میں سامل کر دیا جائے گا دیکھیں دوستو پچھلے کچھ سالوں میں جس طریقے سے بھارت کا قد بڑھا ہے امریکہ کے لوگ ہی بھارت کی تاریفیں کر رہے ہیں یہاں تک کہ میں آپ لوگ کو بتا دوں امریکہ کے ایک سینیٹر ہیں جیک ریڈ انہوں نے بھارت کے ہائپر سونک پروگرام کو لے کے یہ کا جتنا زیادہ آگے ہو چکا ہے کہ چین تو چین بلکی امریکہ بھی بھارت سے پیچھے ہو چکا ہے لیکن دوستو محسرات تو جو بھارت کا ہتھیار ہے جسے آپ دیسی ہماس کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ بھی کافی زیادہ ایڈوانس ہونے والا ہے نیر ہائپر سونک اس کی سپیڈ ہونے والی ہے اور آپ لوگوں کیا لگتا ہے بھارت کے اس راکٹ سسٹم کو لے نیچے کمنٹس باکس میں آپ اپنی راج جرور دیجئے گا اور ہمارے دیس کے سائنٹسٹوں کا منوبل بڑھانے کے لیے بلکل جائے ہن لکھنا مت بھولے گا تو دوستو چلتے ہیں ملتے ہیں نشتی ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت